رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑے گا ابھی تو ابن تیمیہ اور محمد بن عبدالوحاب کے روحانی بیٹے موجود ہیں تمہارا یہ رونہ جاری رہے گا تمہارا یہ رونہ دلیل ہے کہ تمہارے پیٹ پہ لات لگ رہی ہے تمہارے نظراتیں بند ہو رہے ہیں تمہاری دکانداری بند ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کافلائی شرک سے نکل کر گلستان توحید میں آ کر سکون کے سانس لے رہے ہیں جنجوڑو اپنے مرداز امیروں کو جنجوڑو اپنی قبر پرستی کے اس باطل نظام کو ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ تصیف الرحمن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد دین اسلام دین توحید ہے عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ مالک نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی انبیاء کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو انعبداللہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ درس دیا وجتنب التاغوت اللہ کی علاوہ پوجہ جانے والے تواغیت کا انکار کرو یہی درس امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا صحابہ نے آپ سے اس درس توحید کو سیکھا یاد کیا اپنے سینوں میں محفوظ کیا پیغام توحید کو لے کے نکلے اور پوری دنیا پر لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو لہرائیا صحابہ سے یہ درس تابعین نے تبا تابعین نے محدثین نے آئیمہ دین نے فقہہ اکرام نے سیکھا اور پھر پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی آواز دونجی لوگوں کی گردنوں کو غیر اللہ کے قدموں سے اٹھا کر خالق و مالک کے سامنے جھگانے کی کوشش ہر اہل ایمان نے کی جہاں اہل ایمان اہل توحید انبیاء کے وارث توحید کا پیغام دے رہے ہیں وحی پر غیر اللہ کے پجاری قبروں کے پجاری مورتیوں کے پجاری مٹی کے دھیروں کی پجاری وہ غیر اللہ کی عبادت کا پیغام دے رہے ہیں اور یہ دعات کا ٹکراؤ جاری رہے گا لا الہ الا اللہ کا آواز لگانے والے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانے والے ہر دور میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگائیں گے اور ایک اللہ کے ساتھ اپنے پیروں فقیروں میتوں مردوں قبروں اور ڈھیریوں کو شریک کرنے والے وہ بھی آوازہ لگاتے رہیں گے وہ اپنی دعوت دیتے رہیں گے اور یہ ٹکراؤ جاری رہے گا خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنی جان مال زبان قلم ہر صلاحیت سے قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک میں حصہ ڈالا اور بدنصیب ہے وہ جو مردوں کی پوجہ میں اپنے وقت کو سرف کرتا رہا اور غیراللہ کی پوجہ کی دعوت دیتا رہا ہر دور میں یہ دعوت دی گئی ماضی قریب میں امام محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ نے پیغامِ توحید دیا اس سرزمینِ عرب سے یہ آوازہ بلند ہوا درعیہ کی دیواروں سے یہ آواز باہر نکلی اور پھر اس پورے خدے کو شرک کی قبیہ بیماری سے پاک کیا گیا لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہوئی امام محمد بن سعود رحمہ اللہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے دست و بازو بنے اور یہ پیغامِ توحید پھیلا لا الہ الا اللہ کا واضح اس نے اس علاقے کو جگمگایا ایک اللہ کی عبادت شروع ہوئی اور ایسا ہر دور میں ہوتا رہا اللہ کے اولیاء اس حوالے کو اپنے سینے سے لگا کر لوگوں کو ڈراتے رہے دعوتِ توحید دیتے رہے ماضی کے اندر بھی اور ہر دور کے اندر یہ جاری رہے گا صحابہ کے وارث امام الانبیاء امامِ کائنات کے وارث اہلِ توحید ہر دور میں لا الہ الا اللہ کا حواسہ لگاتے رہیں گے جہاں دعات توحید کے دعوتِ توحید دیں گے وہاں شرک کے دعات غیر اللہ کی عبادت کے دعات وہ بھی اپنی کوششیں جاری اور ساری رکھیں گے انہی دعات میں ایک آج کے دور کا قبر پرستوں کا وکیل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اس کا ایک کلپ چند دن پہلے دیکھنے کو ملا جس میں ڈاٹر صاحب غیر اللہ سے دعا کے جواز پیش کرنے کے لیے بڑی دور کی کوڑی ڈھونڈ کے لائے جس کے بارے میں ہم اتنا ہی کہیں گے اندیک و اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اور ایک کھلے شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت کرنے کی مضبون ناکام و نا مراد کوشش کی اس سے قبل کہ ہم اس حدیث کے صحیح مفہوم پیش کریں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یاد رکھئے اس توحید کے اہم سبق کو کہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت خورس اللہ کا حق ہے جس نے بھی کلمہ پڑا ہے کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی کسی جماعت اور دھڑے کی بات نہیں ہو رہی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عبادتوں کا حق دار صرف اللہ ہے تو دعا عبادت ہے آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدارت میں لے کے جاتا ہوں جہاں سے آپ کو یہ سبق یاد کرواؤں کہ دعا عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کے حق کو ہمیشہ یاد رکھئے اللہ کے حق میں کسی کوئی شریک نہ ٹہرائیے صحیح بخاری پانچ ہزار نانسو ستاسر نمبر ہوایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق سکھا رہے ہیں اسلام کے دعائی کو جو دعوت کا پیغام لے گئے یمن کی طرف جا رہے حق اللہ علی عبادیہ این یعبدوہ ولا یشرکو بھی شیعہ یہ اللہ کے اپنے بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے اے پیارے بھائی جس طرح ساری عبادات کا حق دار اللہ ہے نماز روزہ حج قربانی نظر نیاز جتنی عبادات ہیں وہ قلبی ہو قولی ہو جسمانی ہو مالی ہو ان سب کا حق دار اللہ ہے مالی کے فرمان سنیے مولا پر نبی سے اعلان کرواتا ہے قل انہ صلاتی و نسخی و محریا و مماجی للہ رب العالمین اے نبی اعلان کر دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا وہ سب الہ العالمین رب العالمین کے لیے ہے جس طرح سارا کچھ عبادتوں کا ماجرہ اللہ کے ساتھ ہے نماز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے تو دعا بھی عبادت ہے جو حق ہے صرف اللہ کا سیدنا نمائد بن بشیر رضی اللہ اردار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا ہوا العبادت قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ دعا عبادت ہے تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا سنن نبی دعوت ایک ہزار چار سو ناس سنن بر روایت ہے اے پیارے بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہ امام الانبیاء کا فرما دینا ہے جن کا تم نے کلمہ پڑا ہے جن کی محبت کے نام پر تمہیں یہ ظالم دھوکہ دے کر غیر اللہ کے پجاری بنا رہے ہیں اس رسول کی سچی حدیث ہم نے آپ کو سنائی الدعا ہوا العبادت پکارنے عبادت ہے رب کا حکم ہے اُدْعُونِ صرف مجھے پکارو مالی کا فرمان سنو جب بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّ قْرِيب اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ میں قریب ہوں جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ پہ ایمان برقرار رکھے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ کامیاب ہو سکے یہ ترجبہ غلام رسول سعیدی برلوی صاحب کا ہے اب آئیے اس آیت کی تفسیر میں غلام رسول سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں ذرا آپ کو وہ بھی سنا دوں تبیان القرآن پہلی جلد ہے چھے سو باندھوے نمبر صفحہ ہے ہمارے زمانے میں بعض جو حلاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں فقیروں سے کرتے ہیں قبروں راستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور اولیاء کی نمبر مانتے ہیں حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے یہ غلام رسول سعیدی صاحب اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں جلالی صاحب اپنے کان کے اندر پڑا ہوا شرکہ مہل نکالو کانوں کی کھڑکییں کھولو یہ تمہارے بابے کا ترجمہ و تفسیر ہے وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے اور اس کی نظر ماننی چاہیے کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں تم نے تو لوگوں کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو ڈریکٹ بکار سکتے ہیں ہر بندہ ڈریکٹ نہیں بکار سکتا یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث صریف کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے مگر کوئی غلط فامی میں کا شکار نہ ہو جائے تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لاکے دو وہ خاص لوگ ہیں ان کا مقام ہے اور ان کے لئے یہ حکم بھی ہے اور غلام رسول سعیدی کہہ رہا ہے ہر چیز کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے اس کی نظر ماننی چاہیے کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے دعا اگر عبادت ہے تو جب پکارا جائے گا صرف اللہ کو جب مانجا جائے گا صرف اللہ سے جب دعایں کی جائیں گی صرف اللہ سے غیر اللہ کی دھیری پر نظرانے غیر اللہ کی دھیری پر دعایں کرنے کے لئے نہیں جائے جائے گا دعایں صرف ایک اللہ سے کی جائیں گی ان قرآنی آیات احادیث رمار کا اور بریلوی مفسر کی تفسیر کے برعکس قبر برستوں کے وکیل اشرف عاصف جلالی نے غیر اللہ سے دعا کا جواد پیش کرنے کے لیے ایک صحیح روایت سے باطل خون ساختہ نیا مفہم تراشنے کی ناکام نامراد کوشش کی آئیے آپ کو وہ روایت سناتا ہوں سیدہ ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيدَ عَوِ الْمَيِّدِ فَقُونُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُونَ صحیح مسلم ناو سو انیس نمبر روایت ہے جب آپ مریض یا میت کے پاس جائیں تو اچھی بات کریں کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جلالی صاحب کیا کہتے ہیں درہا وہ بھی سنیے جو چارپائی میں ہے وہ بھی میت ہے جو قبر میں ہے وہ بھی میت ہے مزار میں ہے اگرچہ روحانی زندگیہ اگر یہ میت تو ضرور کہنے پر تلتلے ہوئے ہیں اور سرکار نے لفظیں میت بول کے ہی ارشاد فرما دیا اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيدَ عَوِ الْمَيِّدَ یاد کرلو اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيدَ عَوِ الْمَيِّدَ فَقُولُوا خیرًا اب تصور کرو ایک وہ سیدھا سی جھوپڑی میں ایک مومن فوت ہوا اس کا جسد پاک پڑا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں پت نہیں اے احمقو جسد مومن کو پت کہنے والو اور کھڑی اور لے کی مورتی کو ولیوں سے ملانے والو کلمہ پڑو یہاں لیٹا ہے ایک جسم جان نہیں اس میں مگر ایمان اس میں کئی سال رہا ہے آخری گھڑی ایمان تھا اگرچہ پنج میٹ پہلے آیا ہو اس کی شان کیا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ دعاوں کی قبولیت کا مقام ہے وہ ولی غوث جہاں لیٹے ہوں جہاں داتا پاک لیٹے ہوں وہاں جہاں غریب نواز لیٹے ہوں جہاں مجد درفیسانی لیٹے ہوں جہاں امام احمد رضا بریلوی لیٹے ہوں جہاں امام فضلہ خیر آبادی لیٹے ہوں اور جہاں شہر ربانی لیٹے ہوں جہاں محبت سے عظم لیٹے ہوں جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہوں جہاں سید نور الحسن کہنا نہیں لیتے ہو وہ ولی تو ولی یہاں تو جو مومن اب میت ہے شریعت کہتی ہے اسے بی گریڈ نہ کرو اسے بت سے نہ ملاؤ اسے مورتی نہ کہو کیوں جہاں بت ہو کئی میلوں تک لانتیں برستی ہیں اور یہ جہاں بے جان پڑا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں دنیا کا کوئی مائی کا لال البانی زدہ اسے ضعیف نہیں کر سکتا پھر چھوڑو وہاں بیت کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس قبر پرست کو کوئی بتلائے کوئی جائے اور اس کو سنائے کہ حدیث میں میت یا مریض کے حق میں دعا کرنے کے ذکر ہے یعنی اگر مریض ہے تو شفاہ کی دعا کرو فرشنے بھی آمین کہیں گے اور اگر میت ہے تو پھر بغفرت کی دعا کرو اور تمہاری اس دعا پر ملائکہ بھی آمین کہیں گے اسی حدیث کے آخر میں ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ابو سالمہ رضی اللہ انورد آفات ہوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم مغفر لی ولہو اب تم کہو اے اللہ مجھے اور ابو سالمہ کو معاف کر دے ہم بھی یہ کہتے ہیں اہل الحدیث بھی یہ کہتے ہیں اہل توحید بھی یہ کہتے ہیں اہل سننا والجباہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوت شدگان ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو کیونکہ وہ محتاج ہیں انہیں ضرورت ہے تمہاری دعاوں کی ان کو حاجت روا سمجھ کر ان کو مشکل کشا سمجھ کر ان کو غوث سمجھ کر بگڑی بنانے والا سمجھ کر اپنی ضرورتیں ان سے نہ مانگو یہ کھلا ہوا شرک ہے مزید حصر جلالی کا ایک بڑے بولاپن کا جملہ سنیے اگر دنیا میں ابن عبدالبابہ زندہ ہوتا میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا میں اس کو چھنچوڑتا اسماعیل دیلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا میں اسے پوچھتا کہاں کہ تم دین گھڑتے پھرتے ہو ہم کہتے ہیں قبر پرستوں کے وچیل مردوں کی پوجہ کا مقدمہ لندے والے نہ کاموں نہ مراد وکیل ابن تیمیہ راہیمہ اللہ محمد بن عبدالوحاب راہیمہ اللہ کو تو خواہ چھنچوڑے گا ابھی تو ابن تیمیہ اور محمد بن عبدالوحاب کے روحانی بیٹے موجود ہیں جس نے تیرے جھوٹے خود تراشے ہوئے توہید سیمینار کے مفہوم پر لا تعداد تقریرے کر کے تیرے ہر باطل عقیدے کا رج کیا اور تجھے چواب دینے کی جرت نہیں ہوئی سوائے ایک لفظ خدا کی اوپر تو انہیں گفتگو کی جس پہ ہر تیری غلط بات کی ہم نے تردید کی اور رد کیا اور تمہاری بولتی بند ہوئی تم کیا چواب دوگے ان آئمہ توحید کو ان اولیاء اللہ کو رضا خان کی پوری ذریعت کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ ابن تیمیہ راہیمہ اللہ کی عقیدہ الواستیہ یا محمد بن عبدالوحاب راہیمہ اللہ کی کتاب توحید کے خلاف ایک حرف لکھ کر میدان میں لے کر آتے ان کا عقیدہ صاف شفاق عقیدہ توحید ہاں اس عقیدہ توحید کو بیان کرنے سے تمہارے دکانداریے بند ہوئی ہیں تمہارا دھندہ بند ہوا ہے تمہارے نظرانے بند ہوئے ہیں تمہارا کاروار بند ہوا ہے جس کی وجہ سے تم چیخ رہے ہو اور سنو جب تک اہلِ حدیث اس دردی پہ زندہ رہیں گے رب کی صاف شفاق خائص توحید کو نبی پیغام کو محمدی پیغام کو جو ابو بکر عمر عثمان علی نے دیا ہم دیتے رہیں گے تمہارا دھندہ بند ہوتا رہے گا تمہاری یہ چیخیں گنجتی رہیں گی تمہارا یہ رونہ جاری رہے گا تمہارا یہ رونہ دلیل ہے کہ تمہارے پیٹ پہ لات لگ رہی ہے تمہارے نظرانے بند ہو رہے ہیں تمہاری دکانداریے بند ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے سیگڑو نہیں ہزاروں لوگ قافلہ اس شرک سے نکل کر گلستان توحید میں آ کر سکون کے سانس لے رہے ہیں ہم تمہیں دکھائیں تمہارے اکابرین سے دکھائیں کہ غیر اللہ سے دعا نہیں ہوگی پھر حمد ہوئی جھنجوڑنے کی تو جانا اپنے گرپانوں کو پکڑ جے جھنجوڑنا اپنے مردہ قبر پرس ضمیر کو جھنجوڑنا یا اپنے بابوں کی قبروں کو جھنجوڑ لینا شاید کوئی آواز آ جائے تم نے قبر پرسدی کی راہ ہموار کی معاملہ قبر پرسدی تک نہیں رکا تمہارے انہی فتووں کی وجہ سے تمہارے ان قبر پرسدی کی دعوت کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے سنی کہلانے والے آج بدوں کے پجاری بن چکے ہیں نہیں یقین آؤ میں یقین کروا دیتا ہوں اس منظر کو دیکھو یہ عورتیں کلمہ پڑھنے والی ہیں یہ سنی ہونے کی دعوے دار ہے اور یہ ہندووں کے عبادت خانوں پر آ کر ان کے طریقوں پر کھڑے ہو کر کلی ماتا کی پوجا کر رہی ہے تو آپ میری بات سنیں آپ تھوڑا انٹریو دینا چاہیں گے میں مجھے مسئلہ ہے کیوں نہیں ہے مسئلہ کیوں جائیں ہم یہاں پر ہندووں کی طرح یہاں پر پوجا کر رہی ہیں ساڑی کالی ماتا ہے کون اکی لگے دفعوں لیا ساڑی کالی ماتا ہے کون اکی لگے ساڑی کالی ماتا ہے کون اکی لگے کیوں دفعہ ہو جو یہاں پہ آپ جو ہے آپ جا کے گھر میں بادت کریں ہی تو ہندوانہ ساڑی کالی ماتا ہے آپ کو سناو کلماتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلماتا ہے مسلمان ہیں تو ارکتے ہیں آپ ہندوانی کر رہی ہیں کیوں کیوں دفعہ ہو جو یہاں سے ہم اسی مسلمان تو ان کی لگے ایسی جو مرضی کری ہے آہ اس منظر کو دیکھو یہ غریب یہ ریکارڈی کرنے والا انکر ان کو سمجھا رہا ہے اور تمہارے فتحوں کو لے کر شرب میں ڈوبی ہوئی عورتیں اس غریب کو مارتی ہیں اس کی کمیز پھار دیتی ہیں کیا جرم ہے اس کا یہ لا الہ الا اللہ سمجھانے آیا تھا یہ ہندووں کی عبادتوں سے منع کرنے آیا تھا کہ ان کے طرز عمل پر پتھروں کو کالی مورتیوں کو اور کالی ماتاوں کو نہ پوچھو تم نے یہ فتوے دیئے نتیجہ کیا نکلا اس منظر کو اپنے سامنے رکھو یہ حیدر آباد انڈیا کا منظر ہے یہاں ہے یہ سرز پگڑی والا پیر سا موجود ہے ساوے چولے والا اور یہ کہہ رہا ہے درہا سنو کہ رات ہمیں پیر جی نے آ کر خواب میں بتایا ہے جو قبر میں دفن ہے کہ میرا ایک بط بھی بناو میرے ہاتھ میں کاسا بھی دو جو آئے وہ میری پوجا کرے کوئی قبر کو پوجھنا چاہے تو قبر کو پوجھ لے یا اس سنم کو پوجھنا چاہے تو سنم کو پوجھ لے آج کے رات ہے آپ پانی نہ لے کے ان کا نام لے کے ذکر کا لے کے سراک بچے لگایا کے سوچاؤ تم کو سوپنا میں بشرت میں بابا آپ کے گھر کے سامنے کیسا جستے ہیں ایسا بنا کے رکھو تمہارے ان فتو کی وجہ سے آج لوگ قبر پرستی سے آگے نکل کے سنم پرستی تک جا چکے ہیں اور اہلِ حدیث کا وہ جملہ سچا ہو رہا ہے کہ تم میں اور سنم پرستوں میں صرف یہ فرق ہے وہ کھڑے کا پوچھتے ہیں تم لمبے پڑے کا پوچھتے ہو لیکن آج تم نے بھی کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دیا ہے اور یہ کلپ دلیل ہے کہ تم اس شرک کے راستے پہ اتنے دور نکل چکے ہو دعا عبادت ہے مانو یا انکار کرو آپ کے قابلین نے اس کے اطلاف کیا احمد یار خان نعیمی سے سن لو جا الحق آواز لگا رہا ہے غیر اللہ کی عبادت مطلقا شرک ہے زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو جاؤ اس کا گربان پکڑو اس کے گربان کو جھنجوڑو نہیں تو اس کی قبر کو جھنجوڑو اس کے مزار کے ستونوں سے لٹک کے چیخیں مارو کیونکہ غلام رسول سیدی نے لکھا اللہ سے دعا کرنا اللہ کی عبادت طبیان القرآن جل دس ہے صفہ تین سو پچانوے ہے اللہ سے دعا کرنا جب اللہ کی عبادت ہوگی تو غیر اللہ سے دعا کرنا غیر اللہ کی عبادت ہوگی اور احمد یار نعیمی کہتا ہے غیر اللہ کی عبادت مطلق شرک ہے غیر اللہ سے دعا غیر اللہ کی عبادت جو کھلا ہوا شرک ہے اور آج تمہارے اگلے پچھلے یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ مدنی چینل ہو وہ کبر پہ کھڑے ہوگے آہو زاری کر رہے ہیں یا غوثِ آزباز آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مرین آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے وہ میں گناہگاروں کے لیے ہوں غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دی دی ہے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مکتاب گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث وہ بابا جو فوت ہوگے کبر میں دفن ہوگے اللہ کے ولی تھے تو کبر جنت کا باغ ہے معاملہ کچھ اور ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے لیکن سنو تمہارے یہ مردہ پرس تمہارے خطووں کو لے کر وہاں پر بیٹے ہیں رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں یہ دوسرا منظر دیکھو یا حضور قریب نواز یہ تمام گناہمانے گناہمانے گناہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لے وہاں آپ کے چاہنے والے ہیں غریب نواز آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کے عزت و خدمت کرتے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائیے یہ جو بھی التجانے لکے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تمام التجانوں کو پورا فرمائیے آمین یہ بابا غریب نواز اس کو کہا گیا ہے انڈیا والا مہین الدین یہ اس کے مزار کا منظر ہے وہ یہاں آکے رو رہے ہیں وہ یہاں آکے چیخیں مار رہے ہیں وہ یہاں آکے اپنی دعائیں اور نظرانیں پیش کر رہے ہیں اس بابے سے اپنی مصیبتیں ٹالنے کی دعائیں کر رہے ہیں ان ساروں کے پیچھے اشرف عاصف جلالی تمہارے اور تم جیسے کبر پرستوں کے یہ فتوے ہیں جنجورنے کا شوق ہے ابن دیمیہ ہوتا تو میں جنجورتا محمد بن عبدالوہاب ہوتا تو جنجورتا اگر دنیا میں ابن عبدالوہاب آج زندہ ہوتا میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا میں اس کو جنجورتا جنجورو اپنے مردہ ضمیروں کو جنجورو اپنے مردہ ضمیروں کو جنجورو اپنی قبر پرستی کے اس باطل نظام کو اگر آپ کو اپنی قبر کا یقین ہے اور قیامت کا یقین ہے تو میں تمہیں درد کے ساتھ یہ پیغان دینا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے باطل مفہوم نکال کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو کیونکہ اگر یہ گمراہ ہوں گے اس کی گمراہی کا گناہ تمہارے سر پہ بھی ہوگا قیامت کے دن یہ تیرے گریبان کا پکڑ کے سوال ہی ہوگے اللہ کے سامنے ہم نے اس بولوی صاحب کے فتوے سنے تھے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے فتوے سنے تھے اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے تھے اپنا بوجھ بہت بھاری ہے غیروں کا بوجھ اپنے سروں پہ نہ لادو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں عقیدہ توحید کی دعوت دے کر ہم تمہیں بلا رہے ہیں اس طرف آؤ جس طرف رسول اللہ نے بلایا تھا ابو بکر عمر عثمان علی نے بلایا تھا اہلِ بیت و اصحابِ رسول نے بلایا تھا تابعین و تبا تابعین و محدثین نے بلایا تھا اور وہ ناستہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اقول قولی هذا وَاستغفرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ موسیقی